موسیقی یوہ کاشوانی جمعوہ انور چودری تین خبر سنو بارت ماں کووڈ معاملہ ماں کوڑی گراوٹ آئی ہے سیت اور کمبہ پلائی بیتری کی وزارت کے مطابق مصبت معاملہ ماں صرف سولہ اشار یا بونجا فیصد معاملہ متحرک مصبت ہیں اس وقت ملک ماں سینتری لکھ پنچ تاریخ ہزار مصبت معاملہ ہیں اور اس وقت تو بل ہونالہ کی تعداد مسلسل بد رہی ہے پچھلا کچھ جاڑا تو ہر روز بل ہونالہ مریضہ کی گنتری قریباً ترہ لکھ ہے اور سیت یاب ہونالہ کی اشارہ فیصد بیاسی اشاری اٹھتی ہو گئی ہے وزارت کے مطابق پچھلا چوبی گھنٹا مہات رہ لکھ ترنچہ ہزار لوگ اس وقت تو سیت یاب ہوا ہے اور پچھلا چوبی گھنٹا مہات رہ لکھ چھ آٹھ ہزار نوہ معاملہ باندے آیا ہیں اور پچھلا چوبی گھنٹا مہ ملک کے اندر ترہ ہزار سات سو تچرنچہ لوگ کا کی بہت بھی واقع ہوئی ہے روز گزشتہ جمہ کشمیر ماں کرونا کا ترہ ہزار چھ سو تک چودہ معاملہ باندے آیا ہیں جن ماں چودہ سو چھانوے جمہ صوبہ گئے ہیں جتکہ اکی سو تھارہ فادی کشمیر گئے ہیں اس طرح جمہ کشمیر ماں ان معاملہ کی کل تعداد دو لکھ بھی ہزار پانچ سو تچھتالی ہے اس دوران انتالی موت بھی جمہ مواقع ہو گئی اور ستارہ وادی کشمیر ماں ہوئی ہیں پچھلا چوبی گھنٹا کے دوران دو ہزار آٹھ سو تک چھانچہ لوگ اس وقت تو ابر بھی آیا ہیں بال ہونالہ ماں دس سو ستر لوگ جمہ گئے ہیں جتکہ ستارہ سو پچاسی وادی کشمیر گئے ہیں دو لکھ بھی ہزار پانچ سو تچھتالی مصبت معاملہ ماں ان انچہ ہزار نو سو تے اکنچہ معاملہ متحرک مصبت ہیں جتکہ ایک لکھ ستارٹ ہزار آٹھ سو تیر اپال ہو چکی ہیں دو ہزار سات سو بیاسی کی موت ہو چکی ہے بارہ سو دس جمہ ماں اور پندرہ سو باتر وادی کشمیر ماں موت ہوئی ہیں لیفٹننٹ گورنر منوچ سنہ نے گزشتہ روز کیسینئر لیٹرنال ٹیلی فون بگل بات کر گئے کرونا وابا کے مطلق گل بات کی اور ان تیں سلاباری بھی حاصل کی انہیں کیوں کہ عوامی لیٹرنگ کی سلاباری اور ان کا تجربہ تو فائد چانو بڑا ضروری ہے اور ان لیٹرنگ کو موجودہ وقت میں بڑا اہم رول بن جائے انہیں دس سو جمہ کشمیر کوویڈ وابا پوری طرح کابو مائے اور آکسیجن پہلانت اترائے گنات زیادہ ہے اور سرکاری حسبت عالمہ آکسیجن کا اپنا پلانٹ بھی موجود ہے جن لیٹرن اور منوچ سنہ نے گل بات کی انما ممبر پارلیمنٹ دی نیشنل کانفرنس کا صدر ڈکٹر فاروق عبداللہ کانگرس لیڈر غلام نبی ازاد سابق وزیراعلا ڈکٹر نیرمل سنگ اور سابق ممبر پارلیمنٹ موزفر خسین بیکوی شاملے گورنمنٹ میڈیکل کالج جمہو کی دین اور پرنسپل ڈکٹر شیشی سودن شرما نے لوکن اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ وابا کو مقابل کرن واسطے سرکار کی طرف جاری شدہ ہدایات اپر عمل کریں ان لوکاں اور کمپن الحمدردی کو اظہار کی ہوئے جیڑی اس وابہ تو متاثرے انہیں مزید دسیوں کے حضبتالہ میں اس وابہ نبیلن کی خاطر بستران کی تعداد بدہا دیتی کی ہے انہیں کیوں کہ میڈیکل کالج جمہو میں سات سو اضافی بستر لائے گیا ہیں جنہیں صرف انتہائی نگیداشت لمریز سنگ اور علاج کی جاریوں ہیں انہیں کیوں کہ اس موقع اور عوام ناسمیداری اور بردباری نلکام لے گئے اس وابہ کو مقابل کرن کی لوڈ ہے انسپیکٹر جنرل پولیس کشمیر وجے کمار نے دسیو ہے کہ اس ٹاکرہ ماترہ دہشت کرد کیرہ مال لے لیا گیا ہیں اور حفاظتی دستہ کی طرفوں نمار مکان کی کاروائی جاری ہے چھے مہینہ کی مدت کے بعد آج سیول سیکٹریٹ سرنگر ماں دوبارہ اپنو کام کاج سنبھال لے گی واضح رہے کہ سیکٹریٹ جمہو تو بھی اپنو کام کاج چلاتی رہے گی اور روستر کے مطابق سیول سیکٹریٹ جمہو اور کشمیر تو اپنو کام کاج چلاتی رہے گی اور دعا شاخہ ماں انتظام یا سیکٹریٹ کم کریں گا کم از کم باٹھ دفتر کشمیر سیکٹریٹ تو کم کریں گا اور سینٹری دفتر جمہو تو کام کاج چلا میں گا واضح رہے کہ کوویڈ انہی کے پیش نظر دروار موتل کر دیتو گی زیلا میجسٹریٹ رام بن جناب مسررت اسلام ایک حکم نامہ مکی ہوئے کہ زونل بیج سٹور ذریعہ ہاتھا میترہ رام بن ماہ ہفتہ کا تمام دن ماہ کھلو رہے گو اور اس نہ طالعہ بنتی تو مستثنہ قرار دیتو گی ہوئے حکم نامہ مکی ہوگی ہوئے کہ یہ سٹور سویر دس بجہ تو شام پانچ بجہ توڑی کھلو رہے گو تانجے لوگ کا نا بیج حاصل کرنا حسانی رہے اس کے نالے خبرانگوی بولٹین ختم ہوئے